اپنے والدین سے بڑی ڈیمانڈز کرتے ہیں جب بچہ بڑا ہو جائے اور والدین کی کتنی عمر ہو جائے تو وہ اپنے والدین کو سپورٹ کرے دوسرا جواب دوسان ہے تِس نیتھ کریں کیونکہ اس کا احسان بہت بڑا ہے والدین کی وہ تِس نیتھ اور سٹارٹ کب سے کریں جنسی کمانا شروع کرتے اور دوسرا یہ اس نے کرنی ہے اس کی بیوی کو اس نے نکرانی نہیں بنانا ماں باب کی یہ اس کے ساتھ امپلائیڈ ہے اور سارے خدمت چاہتے ہیں جتنے خدمت کر رہے ہیں نا باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے جا کے کنیزیں یہاں ماں باب کی خدمت کیلئے چھوڑی ہوئے ہیں الٹا جب ان کی بہنیں آتی ہیں نا نندیں ان کے بچوں کی بھی صفائیاں وہ کر رہی ہوتی ہیں کیوں کیا تمہاری سسٹر جو ہے تمہاری بیوی کے جب بہن بھائی باہر سے آئیں گے ان کی خدمت کرے گی جا کے سوچنے کی بات آگی یہ جیز ہے جب آپ یہ خدمت بتائیں گے نا کہ تُو نے کر رہی ہے تو پھر وہ کہیں گے دے بڑھا ہو وہ کھا کھا دوسرا پورشن تو میں نے پہلے بتا دیئے پہلے پورشن کی طرف آئیں ماں باپ کو تربیت بھی تو ایسی کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو پاؤں پہ کھڑا کریں نہ ان کی زدرس سے زیادہ ان کے اوپر اتنا پیسہ لگائیں کہ پوری زندگی وہ مانگتا ان کے کھا دے رہے تربیت کا حصہ اکر کریں اور اگر پھر بھی کوئی سیٹن نہیں ہوتا سبسسٹس لیول کے اوپر ان کے معاملات تو چرائیں نا کہ بھو گیر نہ مر جائیں ظاہر ہے ماں باپ نے اولاد کے اوپر ہی سب سے بڑا خرچہ کرنا ہے ان کے لئے ہم یہ کہیں گے بخاری مسلم میں عدیث ہے جو آپ بھی بچوں کے موں میں کھانا ٹپکاتے ہو وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ لکھا جاتا ہے اللہ اس کا ثواب دیتے ہیں وہ آپ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں اور ماں باپ تو میں نے دیکھا بچارے مرتے دام تک اولاد کا کرتے ہیں اور حرام کن بات ہے جو سب سے نکٹوں بچا ہوتا ہے نا چونکہ وہ یعنی فینینشلی کبزور ہوتا ہے وہ سب سے لڈلہ بنا ہوتا ہے ماں باپ اور اس لڈلے کی وجہ سے جو اوبیڈینٹ بچے ہیں نا ان کی بھی جان پھزیوی ہوتی ہے ہمارے پاس تو فرسٹ نالیج ہے نا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا بتاتے رہتے ہیں جو کمائی نہیں کر رہا اس کے لئے ماں آنسو بھی پاتی ہے باقی بینوائیوں کو کوستی ہے گالیاں نکالتی ہے اس کے لئے پیسے ہتھی آتی ہے باقی بچارے خدمہ بھی کرتے رہتے ہیں وہ گالیاں بھی کھاتے رہتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے انصاف کرنا چاہیے ماں باپ کو بھی چاہیے نا انصاف کریں اور اپنے بچوں کو یار آپ کے بچوں کے بچوں کو پالنا آپ کی اولاد کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا آپ کے بچوں کو پالنا وہ تو اس میں اپنے بچے بیوی بچے پالنا ان کی ذمہ داری ہے نا اب کتنے ماں باپ ہیں اور دھوز کے ذریعے کہتے ہیں پیسہ بیج میں تیری پینڈوں دے رہا ہے میں تیرے پرانوں دے رہا ہے تو وہ اپنے بیوی بچے جو اس کی اولین ذمہ داری تھی اسلام میں جو خاندان کا کنسپٹ ہے نا وہ بیوی بچے ہیں ماں باپ تو اڈیا پاکستان مغلہ دیش کے کلچر میں خدا سے بھی بڑھا دی ہے نا اسی لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا سے حادہ من فضلی ربی بڑا کام لکھا ہوتا ہے ماں کو اس طرح ماں باپ کو ایک پڑھا کے پیش کیا جاتا ہے وہ توحید کے بعد سب سے زیادہ حق ہونی کہیں وہ آپ ضرور کریں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کی کاسٹ کے اوپر ماں باپ کے کہنے پہ ان کے بچوں کو کھلانا شروع کر دیں اور اپنے بچوں کو آپ فاقوں پہ لے آئیں ان کے خرچے آپ پورے نہ کریں بیلس کریں اسی لئے اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں ساتھ سوسر کے رشتے کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں بھئی اسلام میں تو ساتھ سوسر کے رشتہ ہے ہی نہیں ہے اسلام میں تو یہی تھا کہ جب شادی ہوتی تھی وہ جوڑا شفٹ ہو جاتا تھا ظاہر وہ اس لئے شفٹ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں کوئی بڑا مقام نہیں بنانا پڑتا تھا ایک حیمال آگ سے لگ جاتا تھا لہذا آپ کو کوئی حدیث ہی نہیں ملے گی کہ ساتھ بھی کبھی بہو تھی یہ معاملات آپ کو وہاں ڈسکس وہاں کبھی ہوتے ہی نہیں کہ بہو نے ساتھ سوسر کی بھی قدمت کرنی ہے یا گھاردماد والا کوئی کونسیپٹ ہوتا تھا جیسے شادی ہوئی نیا جوڑا لگ ہو گیا اپنی زندگی اپنی مرسی کے مطابق گزارے لیکن ماں باپ کہاں اس نے سلوک کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ نے وہ اس نے سلوک یہ ہے کہ بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے بھوکیوں کھانا کھلانا ہے شیلٹر دینا ہے جہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا مکال لیں جس کے دو پورشن ہوں ایک پورشن میں ماں باپ کو رکھیں ایک میں بیو بچوں اگر آپ دور سے نہیں آسکتے لیکن بیو بچوں کے اوپر ایسے ماں باپ کو مسلم نہ کریں جو ان کی زندگی بھی جہنم بنا دیں آپ کی زندگی بھی جہنم بنا دیں عموم انہیں گھروں میں جھگڑے جتنے دیکھے ہیں اس میں قصور وار ساتھ سسن ہوتے ہیں بہت کام ہوتا ہے وہ کہتے تو ہیں کہ یہ ماری بیٹی ہے اپنی بیٹی ان کی ایک بڑے بھی دن کو سو کے اٹھے نہ کہتے ہیں ہائے بچی نے بات کام نہیں کرنے اور جو بچی وہ بیاء کے لائے ہوتے ہیں وہ بچاری فجر کے وقت بھی اٹھ کے کام کرے نہ اور تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگ جائے تو وہ محلے کی عورتوں کو اس کی شکایتیں لگا رہی ہوتی ہے کہ ستی رندی پولی جائے اور پھر کلیم کرتی ہے کہ میں اپنی بچی کا اسے درجہ دے رہا تو اپنی بچی کی بھی شکایتیں اس طرح لگاتی ہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کوئی اس طرح کا درجہ نہیں دیتا اور جنہوں نے یہ درجہ دیا وہ ہے ان کی دنیا بھی جنت بنی ہوئی ہے اور آخرت بھی جنت جو ماں با وقت سے پہلے ریٹائرم ہو کے اپنی بہو کے حوالے سب کچھ کر دیتے ہیں اپنے بیٹوں کے حوالے کہ ٹھیک ہے ان کو کپڑے بھی استری شدہ ملتے ہیں کھانا بھی ٹائم میں ملتے ہیں اور جو ہر کام میں لچ تلتے ہیں مرتے دم تک زلیل ہوتے رہتے ہیں اپنے کام بھی خود کرتے ہیں وہ زلط بھی گاٹتے ہیں آپ ریٹائر ہو جائیں کچن حوالے کریں رام سے بیٹھ کے کھائیں بھی ریٹائرمنٹ کے اتنے فائدہ ہیں کتنے لوگ ہیں مرتے دم تک ریٹائر نہیں ہوتے زلیل ہوتے رہتے ہیں اس لیے ریٹائر ہو جائیں